جہاں کچھ لوگوں کو گرمیوں میں شادیاں ٹینڈ کرنا مشکل لگتا ہے وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سردیوں میں شادیاں ٹینڈ کرنا مصیبت لگتا ہے پیڈی کیور، مینیکیور جیسے خرچوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہم کروا بھی لیں تو ہماری سکن ڈرائے رہتی ہے سردیوں میں خوشکی کی وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاں پانی کا انٹیک سردیوں میں کم ہو جاتا ہے وہ خوشکی نہ صرف ہمارے سر پہ ہوتی ہے بلکہ ہمارے جسم پر ہمارے چہرے پر بھی ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤنڈ ڈرائے ہو چکے ہیں آج میں ایسی آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کروں گی جس میں کوئی ہارڈ اور ہارش قسم کا کیمیکل موجود نہیں ہوگا یہ سکرپ بھی ہوگا اور آپ کے چہرے کو بلکل نیر اینڈ کلین کر دے گا چہرے پر جتنے بھی میل کو چہر ہے اس کو ساف ستھرا کر دے گا گھر میں موجود پان چیزوں کا استعمال کر کے بہت ہی امیزنگ سا ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ پیڈی کیور مینیکیور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چہرے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی ہم پولٹ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پیڈی کیور مینیکیور کے لیے وہ نیم گرم پانی کا استعمال کرتی ہیں یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا نیم گرم پانی لے لیا ہے اور اس کو ایک بول میں ڈال لیا ہے نیم گرم پانی کے اندر ہم کوئی سا بھی شیمپو ایڈ کریں گے جو بھی آپ کی گھر میں استعمال ہوتا ہے اس سے وہ ایک تو ہارش کیمیکل اس کے کام ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کی چہرے کی ہاتھوں پاؤں کی صفائی بہت اچھ سے ہو جائے گی شیمپو کو اچھ سے پانی کے ساتھ مکس کریں گے اس کے بعد ہمیں لیں گے لیمو لیمو میں نے ہاف لیا ہے ہاف لیمو کا رس ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں تقریباً ایک ٹیبل سپون بن چکا ہے جو کہ کافی ہے لیمو کا رس بہت زیادہ یہاں پہ اہم ہے کیونکہ چہرے پہ جو ایکنی ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ بہترین علاج ہوگا آپ کی جو ایلبوز ہیں یعنی کوہنیاں گھٹنے اگر وہ کالے پڑ گئے ہیں اگر آپ اس ریمیڈی کو وہاں پہ بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کو لائٹن کر دیتا ہے سفید کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کو بلکل برائٹ کر دے کا چمکدار ہو جائے گی مو کا رس جب بھی استعمال کریں کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیں یعنی کہ پانی کے اندر ملا لیں اگر آپ ڈائریکٹ اس کو سکن پہ لگائیں گے اس سے آپ کو سکن پہ ایریٹیشن ہوگی نے آپ سے کہا کہ آپ گھر میں ہی بلیچ کر سکتے ہیں تو یہ لیمو کے اندر بلیچنگ ایبیلیٹیز ہوتی ہیں یہ بلیچ کر سکتا ہے تو یہ آپ کی سکن کی ٹون ہوتی ہے اس کو چینج کر دیتا ہے تو اسے آپ ریگولر بیسس پہ استعمال کر سکتے ہیں میں لیمو کی بات کروں تو نہ صرف یہ جو ایکنی کے داغ دبی ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے بلکہ آپ کے چہرے کو دوبارہ جوان کرنے کی خصوصیت بھی رکھتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ بیسن بیسن بھی ہمارے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے اور بیسن آپ تو جانتے ہیں کہ کتنی مختلف قسم کی ریمیڈیز میں استعمال کیا جاتا ہے یہ نہ صرف آپ کے چہرے پہ موجود جو امپیورٹیز ہوتی ہیں جو داغ دبے ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے بلکہ پیمپل کی وجہ سے جو نشانات پار جاتے ہیں جو گڑھے پار جاتے ہیں ان کو مکمل طور پر دوبارہ سے صحیح کرتا ہے اس کے علاوہ آپ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں آپ کی سکن جو ہوتی ہے وہ ڈرائی ہونے کے ساتھ کالی یعنی کی ٹیننگ والی ہو جاتی ہے اور آپ اوریجنل جو آپ کی ٹون ہوتی ہے اس سے دو شیٹ ڈار کر ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے لیمو بیسن ایٹ کیا ہے یہ دونوں ملکے آپ کی سکن کی اوپر موجود جتنی بھی ٹیننگ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسن جو ہے وہ آپ کی سکن پہ آپ ڈریکلی بھی یوز کریں گے کبھی بھی آپ کو ایریٹیٹ نہیں کرتا اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو آئیلی سکن کے لیے تو یہ ایک اچھا خاصا ہے ایک بینیفیشل فیس پیک ہوگا جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی کی بیسس پہ اور آپ کی سکن اگر بہت زیادہ آئیلی ہے تو بیسن کے استعمال سے یہ آپ کی سکن جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی بیسس کو مکس کر لینے کے بعد ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ایک اپنی اچھی سی ایک ریاکشنز اس کے اندر بھن جائیں اور اس کے بعد یہ تھک بھی ہو جائے گا تھوڑا سا اب یہ دیکھیں میں اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر لگا رہی ہوں آپ اسے ہاتھوں پیروں پہ اپنے فیس کے اوپر اور کبھی بھی اپنی گردن کو مت بولا کریں وہاں پہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو اس طریقے سے اپلائے کر لیا ہے اور اس کو میں ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اب یہاں پہ ہم چلیں گے سیکنڈ سٹیپ کی طرف پانچ سے دس منٹ اس کو لگا رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم استعمال کریں گے ایک اور گھر میں ہی موجود چیز کا جس کا نام ہے ٹماتر ٹماتر اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی چینی یہ ٹماتر اور چینی کا جو سکرب ہوگا یہ آپ کی سکن کو مکمل طور پر چینج کر دے گا ایسے ایسے اس کے کمالات ہیں کہ ابھی آپ سنیں گے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے یہ جو ماسک کا ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم لگائیں گے پانچ سے دس منٹ کا ریس دیں گے اور اس کے بعد چینی اور ٹماتر مل کے یہ ہماری سکن پہ ایک ایسا شوگر سکرب تیار کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ شوگر سکرب بن جائے گا جب آپ اس کو ٹماتر کے ساتھ ملا کر لگائیں گے اب یہاں پہ ہم کریں گے سکن کی مکمل طور پر کلیننگ اور اس سے ہماری سکن ہو جائے گی گلوئنگ جب آپ چینی اور ٹماتر کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں انکل سکرب استعمال کرتے ہیں یہ نہ صرف آپ کی سکن کو سموت کرتا ہے بلکہ آپ کی سکن کے اندر ایک الادہ نکھار پلاتا ہے ایک الادہ گلوئنگ سکن بن جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی جتنے بھی ڈیٹ سکن ہے اس کی اوپر جتنی بھی ڈیٹ سیلز ہوں گے وہ تمام کے تمام اس سکرب سے جو ہم سکربنگ کر رہے ہیں اسے شوگر سکرب کہیں گے اور اس کی ہیلپ سے کیا ہوگا آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی ڈیٹ سیلز ہوں گے وہ تمام کے تمام ریموو ہو جائیں گے اور یہ تمام کا تمام سکرب کر لینے کے بعد آپ نے پانچ سے دس منٹس کو چھوڑنا ہے اور دوبارہ سے تازہ تھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو ہاتھوں پاؤں کو جہاں جہاں آپ نے یہ تمام کا تمام سکرب کیا ہے اسے دھوکے خوش کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ہاتھ دھو لیے ہیں اور آپ میری سکن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری سکن کافی حد تک نرم و ملائم ہو چکی تھی جتنی بھی ڈیٹ سکن تھی وہ ریموو ہو چکی تھی گورا کالا ہونا تو خدا کی طرف سے ہی ہے لیکن ہمیں اپنی جو چیزیں ہیں خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی حفاظت کرنا آنے چاہیے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں شوگر سکرب جو میں نے آپ کے سامنے کیا یہ آپ نے روزانہ نہیں کرنا ہفتے میں دو دفعہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو شوگر کے دانے ہوتے ہیں وہ ہارش ہوتے ہیں اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہارشلی سکربنگ ہوتی ہے سکربنگ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی ڈیلی بیسس پہ نہیں کرنی چاہیے ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کافی ہے اور ہاتھوں کو اس طریقے سے خوش کر لینے کے بعد کوئی بھی موسچرائزر کوئی بھی کریم جس میں آپ کو لگتا ہو آپ کے ہاتھ پاؤں مزید نرم رہیں گے گریسی رہیں گے ایون آپ پیٹرولیم جیلی ویزلینگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سکن جو ماسک ہم نے تیار کیا ہے آپ اسے ہر دوسرے یا تیسرے دن استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہارش کیمیکلز نہیں ہے کوئی ایسے گرینیولز نہیں ہے جو کہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کریں یہ سکرب جو ہم نے تیار کیا یہ پورے کا پورا جو ریمیڈی ہے یہ نہ صرف آپ کی سکن کو لائٹ کرتا ہے بلکہ آپ کی جو سکن ہوتی ہے اس کو پروپر ایون کر دیتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے چہرے پر بھی جو ناک کا یعنی تیر زون جو ایریا ہوتا ہے وہ باز وکار ڈارکر ہوتا ہے ایس کمپیورٹو باقی پارٹس اپ جو فیس تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب بھی یہ ریمیڈی اپنائیں گے اس سے آپ کی سکن جو ہے بلکل ایون ٹون ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن پر موجود ڈیلی کی بیسز پر جتنے ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں یا آپ ہاؤس وائپ ہیں تو بھی ہمارے چہرے پر ہر وقت دست پڑتی رہتی ہے تو مختلف قسم کی ریڈیشنز ہو رہی ہوتی ہیں مختلف قسم کا دست پارٹیکل ہمارے چہرے پر جم رہا ہوتا ہے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اگر یہ والی ریمیڈی اپنا لیں ہماری سکن پر شائنی ہو جائے گی اور کبھی بھی آپ کو بار بار ہفتے میں یا مہینے میں پالر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنی سکن کا ٹریٹمنٹ خود کر سکتے ہیں آپ پھر اچانک شادی آئے یا کوئی اور فنکشن ہو آپ اسے خوشی خوشی اٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی کیر اپنی سکن کے ساتھ ڈیلی بیسز پر کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ٹپ پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے تو لاریپس کچن ہیکس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ